السلام علیکم ویورز میں ہوں انجینئر حبیب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جس کا نام ہے الیکٹرکل والم امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ٹاگ ہوں گے ویورز الحمدللہ آج کا دن میرے لئے بہت خوشی کا دن ہے ویسے تو ہم نے لاہور میں ماشیلہ بہت سارے پروجیکٹس انسٹال کیے ہیں لیکن اب الحمدللہ ہمارا اپنا آفیس لاہور میں اوپن ہو چکا ہے اب ہمارے دو آفیسز ہو چکے ہیں ایک ہے جی اٹک میں دوسرا ہے لاہور میں میرا آفیس ہے ٹاؤنشپ کے اندر گوگل میپ کی لوکیشن شیرڈ ہے اگر آپ ملنا چاہتے ہیں آپ اگر ہم سے یہ سروسز لینا چاہتے ہیں لاہور کے اندر تو ہم لاہور میں یہ اولی سروسز آپ کو انشاءاللہ بہتر طریقے سے مہیا کریں گے ویورز چلتے ہیں جی آج کے پروجیکٹ کی طرف اور آپ دیکھ سکتے ہیں میرے بیک کے اوپر بہت ہی پیارا ویو ہے جہاں پر ہم نے ایک سسٹم کو انسٹال کیا ہے لوکیشن کی بات کر لی جائے تو اس وقت ہم گرین ایکرز کے اندر موجود ہیں اور یہاں پر ایک ٹوینٹی کلو وارڈ کا آن گریڈ ٹائپ سسٹم انسٹال کر رہے ہیں بسیکلی ہم سر آصف کی سائٹ کے اوپر آئے ہیں سر آصف کافی عرصے سے فالو کر رہے تھے الیکٹرکل وال چینل کو میرے ساتھ لنک میں تھے انہوں نے پہلے بھی ایک سسٹم انسٹال کروایا تھا آپ لیفٹ سائٹ بھی چیک کر سکتے ہیں یہ بھی ریموٹلی کنسلٹیشن کے تھو الحمدلہ ان کا یہاں پر سسٹم انسٹال کروایا تھا اور اب سر آصف نے کہا بی بی آپ لاہور میں ہیں تو آپ نے میرا سسٹم ضرور انسٹال کر کے دینا ہے تو اب ان کا یہ سسٹم ہم انسٹال کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر فیبریکیشن کروای گیا ہے جو ہمارے پاس کنسٹرینٹ تھا جسنا سپیس کنسٹرینٹ آ جاتا ہے ایسی سپیس ہوتی ہے جہاں پر ہم سرفیس ماؤنٹر سٹرکچر نہیں لگا سکتے تو سر کو میں نے سجیسٹ کیا سر ہمیں پھر بھی فیبریکیشن بھی جانا ہے تو ہم بیسٹ فیبریکیشن پر جائیں گے جیسے کہ آپ لوگ کو علم ہے کہ زیادہ تر میری سروسز راولپنڈی اسلام آباد پشاور زون میں تھی تو وہاں پر تو ہمارے الحمدلہ بہت سارے لنکس بنے ہوتے ہیں جہاں سے ہم سمان بائی کرتے ہیں لیکن لاہور چونکہ ایک بڑا شہر ہے یہاں پر زیادہ آپشنز ہیں تو میں خود فرس ٹائم گیا ہوں ادھر جو میجر مارکٹس ہیں وہاں پر اپنی مرضی کے مطابق ہم نے ساری کسٹمائز فیبریکیشن کروائی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گیلونائز چینل جو ہیں یہ والے یہاں پر انسٹال کروائے ہیں یہ خود پریس کے اوپر جا کے ہم نے کٹنگ کروا کے ان کی پروپر شیپز کے ساتھ ان میں جو سلوٹس ہیں کیپسولز ہیں وہاں ایڈ کروائے ہیں تو الحمدللہ یہاں پر کافی سارا سیٹس ہم نے بیلڈ کر لیا ہے اور ہوپسو انشاءاللہ آپ کو بیس سروسز یہاں پر ہم سے ملیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ٹوٹل تین سیٹس کو انسٹال کیا گیا ہے اور ٹوٹل پینلز کی بات کیجئے تو تھرٹی سیکس پینلز ہیں ڈویلڈ 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 کے کمبینیشن میں ہم نے یہاں پر فیبریکیشن کر دیا ہے ایک سٹرکچر دوسرا سٹرکچر اور میرے بیک سیٹ کے اوپر چیک کر سکتے ہیں تیسرا ایک اور سٹرکچر ہم نے یہاں پر انسٹال کیا ہے on grid type system ہے یعنی اس کا مقصد کیا electricity بنائے گھر میں پروائیڈ کرے اور ایکسس electricity کو سیل آؤٹ کرتے تو obviously ہمیں یہاں پر net metering کی ضرورت پڑے گی ہمیں electricity سیل کرنی ہے grid کو واپس پروائیڈ کرنی ہے تو اس کے لئے یہاں پر net metering بھی کروائی جائے گی یعنی کہ green meter بھی انسٹال کروائی جائے گا تو ویورز جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو panels کو انسٹال کیا گیا ہے وہ جن کو کے n type کے latest panels کو انسٹال کیا گیا ہے n type میں latest technology ہے اس کی آپ کو 12 سال product warranty اور 30 سال کی performance warranty دیکھنے کو ملتی ہے ویورز میں آپ سے ہمیشہ یہی request کرتا ہوں جب کبھی بھی آپ نے اپنا سسٹم سیلیکٹ کرنا ہے تو یہ single time investment ہوتی ہے ایک ہی بار اگر آپ best investment کر لیں گے تو آپ کے لئے بہت beneficial ہوئے گا لیکن اگر آپ انہی پہ compromise کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا پورا سسٹم افیکٹ ہوتا ہے single time investment ہے بہتر investment کریں صحیح جگہ پہ کریں ویورز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پرپر طریقے سے یہاں پہ cutting کی گئی ہے چوکے لگے ہوئے تھے ان کو cut کر کے اس کے اندر بیس پلیٹس کو لگایا گیا ہے اور بیس پلیٹس لگانے کے بعد پرپر طریقے سے fixing کرنے کے بعد یہاں پر اس کو پر سے concrete سے fill کر دیا گیا ہے اسی کے ساتھ بھی ویورز آپ یہ چیک کر سکتے ہیں کہ lightning arrester کو بھی یہاں پر انسٹال کر دیا ہے کسی بھی قسم کے lightning strike جائے اس سے ہمارا سسٹم محفوظ رہے ویورز چند ایک مزید technical details جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ fabrication ہے نا اس کے اندر ہم عام طور پر جتنی بھی cutations دے رہے ہوتے ہیں یا ہمارے clients ہم سے cutation لیتے ہیں یا آپ کسی بھی company کی cutation دیکھیں تو اس پر fabrication پر what cost ہوتی ہے لیکن آپ کو تھوڑی سی مزید details کیسے ہیں پتا ہونا چاہیے آپ نے یہ دیکھ لینا ہے کتنے base pillars لگ رہے ہیں کس quality کا material لگ رہے ہیں اب یہاں پر جو ہے نا mostly ہم batala کا use کر رہے ہوتے ہیں یا پھر مغل کے گارڈرز کو use کر رہے ہوتے ہیں جو specially designed solar کے لیے ان پر mention بھی ہوتا ہے آپ یہ لازمی چیک کر رہے ہیں کہ جو آپ material use کر رہے ہیں وہ کس quality کا use کر رہے ہیں تو ورزیٹر کا first step ہے جس کے اندر ہم پہلے DB boxes کو open کر کے دیکھتے ہیں کہ ہم face to face connection یہاں پر مل رہے ہیں wires ہمارے اس point پر آئی بھی ہیں جہاں پر ہم inverter کو install کرنا چاہ رہے ہیں نہیں تو ہمیں additional wiring بھی کروانی پڑتی ہے تو یہ point جہاں ہم checking کر رہے ہیں اسی کے ساتھ بھی ورز اب ہم آ چکے ہیں lower side کے اوپر جہاں پر ہم inverter کی protection system کی mounting کرتے ہیں on grid system لگانے کے لیے ہاں سے بہت ہی easy system ہوتا ہے کیونکہ آپ نے اس میں بہت زیادہ technical باتوں کو ذہن میں نہیں رکھنا ہوتا نائس میں batteries ہوتی ہیں آپ نے inverter کو install کرنا ہے protection کو add کرنا ہے اور آپ کے جو main grid ہے اس کے ساتھ connect کر دینا ہے ہاں location selection کرتے بھی آپ نے یہ دیکھ لینا ہے کہاں پر ذرا اس کی look پیاری آ رہی ہوتی ہے اور یہاں پر یہ silently اپنا کام کرتا رہے گا دو display ہیں ایک display کے اوپر آپ کو front پر display نظر آ رہا ہو گئی یعنی solar کی کتنی generation آ رہی ہے کتنے units نے produce کی ہیں اسی کے ساتھ ہی sage کے اندر آپ کچھ وائی فائی ڈانگل ہے اس کے اوپر بھی display دیکھنے کو ملتا ہے OLED type کا display ہے ویورز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں units پتا چل رہے ہیں اس وقت 5032 unit سے 5 kilowatt 5 unit اس وقت بنا رہے ہیں اور یہ selling کر رہے ہیں یہی details جو ہیں ہمیں وائی فائی ڈانگلز پر بھی دیکھنے کو ملیں گی power 5 kilowatt اور normally operate کر رہے ہیں ویورز اب بات کر لیجئے کہ یہ سسٹم سالانہ کتنے units بنا سکتا ہے تو یہ تقریبا 27000 سے 29000 تک unit بنا کے دے سکتا ہے اگر بات کی جائے منتلی basis کے اوپر تو آپ دیکھ سکتے ہیں جسنا جنوری میں تقریباً یہ 1700 unit بنا سکتا ہے فیبری میں 1600 unit اور اگر maximum unit کی بات کی جائے تو یہ جون جولائے کے اندر 2751 یعنی 2751 unit بھی ایک مہینے میں بنائے گا تو ایورز میں ہمیشہ سے یہی ایک چیز سجیشن آپ کو دیتا ہوں کہ اگر تو آپ کا سرفیس مانٹر سٹکچر ہے تو کئی بار ہمارے پاس یہ آپشن ہی نہیں ہوتا کہ ہم true south calculate کریں لیکن جب آپ fabrication کر رہے ہوں تو بہتر ہے کہ آپ angle کا خیال رکھیں اور true south میں رہیں تاکہ زیادہ time کیلئے آپ کو جنریشن دیکھنے کو ملے اور زیادہ جنریشن دیکھنے کو ملے جب ایک بار آپ اتنا بیسہ لگا رہے ہیں تو angle کو ادھر سے ادھر شفٹ کرنے میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے آپ ہمیشہ اپنے fabricator کو کہیں اپنے installer کو کہیں کہ true south میں رہتے ہوئے ہمارے system کو install کریں اس inverter کو ہم نے online کر دیا ہے configure کر دیا ہے اس کی assess میرے پاس بھی ہے یعنی کہ میں بھی چیک کر سکتا ہوں کہ کیا جنریشن آ رہی ہے اور یہ ہم client and assess بھی دے دیتے ہیں کہ clients بھی آسانی سے اپنے mobile پہ دیکھ کے انہیں پتا چل سکے کہ ان کے کتنے units بنے ہیں solar نے کتنی power بنائی ہے کتنی گھر میں استعمال ہوئی کتنی selling بھی تمام details آپ اپنے mobile پہ بھی چیک کر سکتے ہیں تو برز امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو آج کا project بہت پسند آیا ہوگا میرا lahور میں آنا آپ لوگ کو اچھا لگا ہوگا اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میرے سے services لیں تو آپ ضرور میرے سے contact کر لیں مارے office میں visit کریں township میں ہمارا office ہے آپ وہاں پر آکے میرے سے discussion کر سکتے ہیں اپنے project کے حوالے سے اپنی details share کر سکتے ہیں اللہ کی ذات ہمارا lahور میں آنا ہمارے لیے بابرکت کرے اور جو ہم یہ systems install کر رہے ہوتے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے برکت کا باعث بنے کہ جنہوں نے install کروایا hope so میری best wishes sirاصف کے ساتھ ہیں اللہ کرے یہ بہت بہتر طریقے سے perform کرے اور ان کو فائدہ دے آپ سب نے مجھے electrical wall کی team کو اپنی دعوں میں یاد رکھنا ہے take care of yourself اللہ حافظ السلام علیکم